سالنوں میں ایک بار کبھی کوئی ایسا کیس آتا ہے جب اس کرسی پہ بیٹھنے کا افسوس نہیں ہوتا ہے لیتا جی میں تو روزی کوٹ آتا ہوں بیٹھا رہتا ہوں کوٹ کے اندر گھڑی کی طرف دیکھتا رہتا ہوں کہ کب چھے بجے اور کب میں اٹھ کے گھر چلا جائے کیا گرے جی میں آئے پالی کا کی حالتی کچھ ایسی ہے یہ دیکھو جی یہ اندھیریں بندبودار کمرے جنہیں کوٹ کا آ جاتا ہے بھائی صاحب اس میں ہم جیسے ججوں کا آنے کا من نہیں کرتا عام جنتا کی بات تو کیا کریں یہ بہتر صاحب ٹھیک بول رہو نا میں یہ بہتر تین کروڑ تین کروڑ سے زیادہ کیس سپینڈنگ ہے اس دیش کے اندر اور کل بلا کر جج کتنے ہیں ایکیس ہزار یعنی دیکھا جائے تو ایک لاکھ لوگوں پر ایک جج ڈیٹ پر ڈیٹ پڑتی رہتی ہے ہاں جی لوگ آتے رہتے ہیں ہتا شکے گھر جاتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی آج بھی ہندوستان میں جب کہیں دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے نا کوئی بیواد ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے کیا کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں I will see you in court کیوں کرتے ہیں بھئی لوگ ایسا ہاں جی کیونکہ آج بھی لوگ بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں نیا پا لکھا پہ ان کو بھروسہ ہوتا ہے کہ اگر سرکار ان کی بات نہیں سنے گی رشانسن ان کی بات نہیں سنے گا پولیس ان کی بات نہیں سنے گی تو کوٹ سنے گی ان کی بات سنے گی پر نیاں دے گی بھائی سار اس خرسی پہ بیٹھا میرے جیسا ہر آدمی اس کا یہ کرتب بھی بنتا ہے کہ وہ اس بھروسے کو نہ ٹوٹنے دے